موسیقی جو چھپیس سال میری جدل میری جدو جہد ہے میرا یہ دن کر رہا ہے کہ انشاءاللہ جو ہمارا یہاں سے سفر شروع ہوگا وہ پاکستان کی تحریک کے آزادی کے بعد یہ سب سے بڑی تحریک اس ملک کی تاریخ کی ہوگی انشاءاللہ انتصار کی گھڑیاں ختم عمران خان آج لیبرٹی چوک لہور سے لانگ مارچ شروع کریں گے عمران خان کے لیبرٹی چوک آمد کہتے ہیں آج پاکستان کی نئی تاریخ بنائیں گے آپ سب اس کا حصہ ہوں گے تحریک پاکستان کے بعد ہماری تحریک سب سے بڑی تحریک ہے یہ سیاسی ذاتی مفتاد کی تحریک نہیں ہے اور نہ ہی حکومت بنانے یا گرانے کی تحریک ہے اس کا مقصد ایک ہی ہے جو فیصلے ہوں ملک کے اندر ہوں دوسرا مقصد قانون کی حکمرانی ہے پہلے دل لانگ مارچ لاہور میں ہی رہے گا دوسرے روز چہدرہ سے شروع ہو کر گجرہ والا میں قیام کرے گا تیسے روز سیال کوٹ پہنچے گا کچھ رات میں پرویز الہی استقبال کریں گے شرکہ لالا موسیٰ، خاریا اور جہلوم جائیں گے مارچ گوجر خان اور پنڈی سے ہوتا ہوا چار نویمبر کو اسلام آباد پہنچے گا ہر روز لانگ مارچ کا اختتام عمران خان کی تقریر سے ہوگا کبھی کسی آئی ایس آئی چیف نے پریس کانفرنس نہیں کی بریفنگ میں کہا سیاست سے باہر رہیں گے مگر پوری گفتگو سیاستی تھی میں کوئی جواب نہیں دوں گا جواب دیا تو پاک پوچ کا امیج خراب ہوگا عمران خان کی ٹویٹر سپیس میں گفتگو کہا کوشش ہوتی ہے پوچ پر تعمیلی تنقید ہو تعمیلی تنقید ختم کر دیں تو معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں ایسے تنقید کبھی نہیں کی جیسے پوچ کمزور ہوگا کہ اگر آپ کا دل مطمئن ہے کہ آپ کا سپہ سلارگدار ہے میر جعفر ہے تو ماضی قریب میں اتنی تعریفوں کے پل کیوں بانتے تھے آپ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سپہ سلارگدار ہے میر جعفر ہے تو اس کی مدت ملازمت میں اتنی توسی کیوں دے رہے ہیں عجیب بات ہے آپ سمجھتے ہیں سپہ سلارگدار ہے لیکن آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ پوری زندگی کے لیے بگر آپ نے اس ملازمت میں رہنے تو رہیں پاکستان کی تاریخ میں ڈی جی آئی ایس آئی کی پہلی بار پریس کانفرینس کہا کہ ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں غدار سازشی یا قاتل نہیں ہیں قوم اور افواج میں خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی گئی سوال اچھایا کہ آرمی چیف غدار ہے تو چھپ کر کیوں ملتے ہیں تاہیات توسی کی پیشکرش کیوں کی رات کی اندھیرے میں ملے دن میں غدار کہیں یہ نہیں ہو سکتا پاکستان آمی سے ایک سیاسی مداخلت کی توقع کی جو کہ آئین پاکستان کے خلاف لفظ ایپلٹل نیوٹرل کوئی کالی بناتا ہے ہم سب کو انکوائری کمیشن کی ریپورٹ کا انتظار کرنا چاہیے جب تک کوئی حتمی ریپورٹ سامنے نہیں آجاتے کسی پر الزام تراشی کسی صورت مناسکی ستائیس مارچ کے جلسے میں ڈرامائی انداز میں کاخص کا ٹکڑا لہرانے پر حیرت ہوئی سائفر کی منکھڑت کہانی کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تحقیقات سامنے لائی جائیں بطور ادارہ کبھی قوم کو مایوس نہیں کریں گے لفظ نیوٹرل کو گالی بنا دیا گیا میر جعفر میر صادق کہنے کے مضمت کرنی چاہیے ترجمات پاک خورچ لیفٹینل جرنل بابر اتخاب کی خطورت اداروں کے حوالے سے بہت سخت تنقیدی پروگرامز بھی کیا لیکن اس کے باوجود ان کے حوالے سے حوالے ہمارے دل میں کسی قسم کے منفی جذبات نہ تھے نہ ہے پانچ اگست دوزار بائیس کو خیبر پختون خواہ گورنمنٹ کی جانب سے عرشت شریف صاحب کے حوالے سے ایک تھرٹ الرٹ جاری کیا گیا ہماری اطلاع کے مطابق یہ تھرٹ الرٹ چیف منسٹر خیبر پختون خواہ کی خاص صدایت پر جاری کیا گیا عرشت شریف کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا وہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں تھے پاکستان واپس آنا چاہتے تھے عرشت شریف کو کس نے مل سے بہار بھیجوایا تمام معاملات پشاور سے کیوں ہینڈل کیے گئے ڈی جی آئیس پی آر نے سوال اٹھا دیئے لیفٹینن جرنرل بابر افتخار نے کہا کہ تھرٹ الرٹ پر سیکیورٹی داروں سے معلومات شیئر نہیں کی گئی مات کا جھوٹا بیانیاں بنا کر گمراہ کرنے کی کوششیں کی گئیں حقائق تک پہنچنا ضروری ہے نے کبھی لندن اور واشنٹن جا کے اپنی فوج کو بندنام کرنے کی کوشش نہیں کی عمران خان نے کبھی بھارت کے وزیر آزم سے چھک کر ملاقات کر کے پاکستان کی فوج کی خلاف باتیں کرنے کی کوشش نہیں کی عمران خان اس فوج کو اور اس قوم کو دونوں کو اون کرتے لیکن کیا عمران خان فوج کے ہر فیصلے سے اتفاق کرتے ہیں معاملات کو دیکھا جائے تو کچھ غلطیاں اداروں سے بھی ہوئی ہیں پی ٹی آئے رہنماؤں کی پریس کانفرنس اسد عمر نے کہا عمران خان نے کبھی چھک کر بھارتی وزیر آزم سے بات نہیں کی فوج کا آئینی حدود میں رہنے کا فیصلہ بہت اچھا ہے ملاقاتوں میں صرف الیکشن کا مطالبہ کیا گیا بند کمرے میں کوئی ایسی بات نہیں جو عمران خان باہر نہ کرتے ہیں عمران خان نے کبھی لندن یا امریکہ میں فوج کو بدنا مہی کیا پریس کانفرنس میں باملات سلجھانے کے بجائے نیا پنڈورا بوکس کھول دیا گیا شامع بود کریشی کہتے ہیں کہ ہم نے ملاقاتوں میں کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں کیا ملکوں دلدس سے نکالنے کے لیے شفاف الیکشن کرانے ہوں گے فباچوادی نے کہا کہ فوج کے ساتھ سیاسی قیادت کے عزت کرنا بھی ضروری ہے آئی ایس پی آر کی پریس فریفنگ پر دھچکا لگا ہے شیری مزاری بولی کہ جس طرح آپ نے پانچ کھنڈے گفتگو کی اس طرح سیاستدانوں کو بھی اجازت ہونی شاہی ہے ارشد شریف منو مٹی تلے جا سویا بول نیوز کے سینئر انکر پرسن ارشد شریف یہ ایچی لیمن قبرستان میں تطویر ہر آنکھ ہشک بار فیصل مسجد میں نماز جنازہ ادا کی گئی فیصل ایونیو پر عوام کا سمندر امڈ آیا جنازے میں پاکستان زندہ بات نعرے تقدیر کے پرشکاف نعرے لاہور میں غائبانہ نماز جنازہ عمران خان شریک ہوئے کراچی رہور بشاور سمیت دیگر شہروں میں بڑے اجتماع ارشد شریف کے سر میں لگنے والی گولی جان لیوہ ثابت ہوئی سر اور کندے کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں تدائی پوست ماچم ریپورٹ آگئی ریپورٹ کے مطابق گولی دور سے ماری گئی سر میں لگنے والی گولی آر پار ہو گئی ہے ارشد شریف کا پوست ماچم دو گھنٹے جائے رہا ارشد شریف کو کینیا میں ٹھہرانے والے کون تھے بول دستویزی ثبوت سامنے لے آیا ارشد شریف دبائی سے کینیا میں خورم کے پاس گئے خورم کراچی کی رہائشی ہیں جو کینیا میں مزوان تھے جب گولیاں لگیں خورم ارشد شریف کے ساتھ گاڑی میں تھے خورم کی شراختی کارٹ پر کراچی میں خائبان مسلم ڈیفنس کا ایڈریس ہے پورم کا بھائی وقار ایک کمپنی چلاتا ہے جس کا نام ہنٹر اینڈ ہومز ہے وقار کے شوٹنگ رینج میں بھی ہیں ڈکیتوں سے پریشان کراچی والوں کا صبر جواب دے گیا شاہ لطیف شیدی گوچ میں شہنے کی فارنگ سے ڈاکوہ لاکھ اور انگی چاند میں ڈکیتی میں مزاہمت پر گولی لگنے سے نوجوان زخمی ہو گیا روہ سال جاڑا دھوم بچائے گا مہت میں موسمیات نے خبردار کر دیا بلوچستان اندرونستین سفت سردی کی پیش کوئی نوویمبر کا آخاز ہی سردھواوں سے ہونے کا امکان مارا علاقوں میں سردی پہلے ہی رنگ جمع چکی ٹھنڈی ہوایں نویردان جمع کی ٹھنڈی ورلڈ کب میں ایک اور بڑا سیٹ اپ چموابے نے پاکستان کو کاٹے دار مقابلے کے بعد ایک رنس سہرہ دیا گرین شرچ 131 رنس کا سان حدف بھی اوبور نہ کر سکے شاہن مسود کے چوالے سرنس کے علاوہ کوئی بیٹر نمائیہ کھیلنا دکھا سکا کومیٹین کی سیمی فانر میں رسائی مشکلات کا شکارت پڑے زمبابے کے ہاتھوں پاکستان کی شکر زمبابے کے صدر اور وزیراعظم شہباز شریف میں ٹویٹر پر دلچسپ ملک جھونک زمبابین صدر نے ٹیم کو مبارک بات دیتے ہوئے انگلی بار اصلی مسٹر بین لانے کا تنز کیا جواب میں شہباز بولے ہمارے اصلی مسٹر بین تو نہیں لیکن پرکٹ سپرٹ ہے اور ہمیں حال کے بعد جیتنے کی بری آدمی ہے اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کیجئے میں آج آپ کے سامنے لانگ مارچ کا اعلان کر رہا ہوں جمعے کو میں جیٹ کروں گا اس کو کپتان کا حقیقی آزادی مارچ انہوں نے کنٹیرر رکھے تو ہٹا دو گے دن ہویا رہ بول نیوز چوبیس گھنٹے رہے گا ساتھ سب سے بڑی ٹیم سب سے موتور پینلس کے ساتھ سب سے بڑی کافریج دیکھیں پاکستان کی سب سے بڑی نشریہ سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے